اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے محبت کا کالی مرچ والا عمل دے کر آیا ہوں بہت ہی پاورفل مجرب عمل ہے دوستو اگر آپ کا محبوب آپ سے بے روحی اختیار کرتا ہے آپ کے قریب ہوتے ہوئے بھی آپ سے نفرت کرتا ہے آپ سے بے روحی کرتا ہے اور لوگوں کی طرف دلچسپی ظاہر کرتا ہے تو یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے آپ کے لیے آپ اس کو کریں وہ آپ کے لیے تڑپے کا اگر وہ آپ سے دور ہے تب بھی آپ اس کے لیے یہ عمل کرے تو وہ آپ کے لیے تڑپے گا اس عمل کرنے سے آپ کے محبوب کے دل میں محبت پیدا ہوگی محبوب کی بے روحی ختم ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گیارہ عدد کالی مرچیں لینے نہیں ہے ٹھیک ہے گیارہ عدد آپ نے کیا لینا ہے کالی مرچیں یارہ عدد کالی مرچیں لینے کے بعد ہر ایک مرچ پر آپ نے سب سے پہلے سورہ مضملے ایک بار پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور دین بار اس پر چہل کاف شریف پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے لینا ہے مطلوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام پھر آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کا نام لے کر مرچ پر دھم کرنا ہے ٹھیک ہے مرچ پر پونک مار دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح باقی گیارہ مرچوں پر بھی ایک ایک کر کے اسی طرح دھم کرنا ہے اور اس سب کو آگ میں آگ ڈال دے جانا ہے تیز دلکتی ہوئی آگ ہو ایک ایک مرچ پر آپ پہلے ایک بار سورہ مضمل پڑھیں اور پھر اس کے بعد تین بار چہل کاف پڑھنے کے بعد آپ نے لینا ہے فلان بنت فلان اللہ خوب فلان بین فلان پہلے میں بوب کا نام پھر اپنا نام ٹھیک ہے لے کر اس پر دم کر کر اس کا پھوک مار کر اس کو آگ میں جلا دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ عمل مسلسل گیارہ دن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ عمل آپ نے مسلسل گیارہ دن کرنا ہے اگر آپ کا ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ دن میں مقصد حل ہو جائے آپ کا مسلہ حل ہو جائے تب بھی آپ نے یہ عمل گیارہ دن پورے کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ عمل آپ نے نوچندی جمرات سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے اور کچھ باتیں اس کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے باوضوعالت میں یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر عورت خواتین یہ عمل کر رہی ہیں تو نفاقی کے دنوں میں نہ کریں تمام مسئل مسائل حل ہو جائیں گے اس عمل کے کرنے کے بعد محبوب آپ کے تابع ہوگا ٹھیک ہے اگر کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا تو وٹسپ نمبر آپ کی ذکرین پر دیا ہے آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی